اترکھن میں لگتار بڑھ رہے پردوشن کو لے کر اب پریوہن ویباغ بھی سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں رازدھانی دہرہ دون میں اے کیو آئی تین سو کے لگ بھگ نا پا گیا تھا جس کے بعد سے لگتار پریوہن ویباغ ڈیزل والے پرانے ٹیمپو اور آٹو پر سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں پریوہن عدیقاری سنیل کمار شرمہ کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے پردوشن لگتار بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آر ٹی اے کی بیٹھک میں نرنے لیا گیا ہے کہ رازدھانی کے اندر جو بھی پرانے وکرم اور آٹو چل رہے ہیں ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ایسے وکرم و آٹو چالکوں کے لیے سرکار نے بھی ایک سکم نکالی ہے یدی وہاں اپنے آٹو اور وکرم کو سکرپ کرا کر نئی گاڑی کھریدتے ہیں تو ان کو سرکار پچاس فیزدی سبسیڈی بھی دے گی دہرادون سے بیرو چیف حوانیش گپتہ کی ریپورٹ دیکھئے ہمارے کا پبلک ٹرانسپورٹ جیسے زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے جس سے کی پرائیویٹ واحدوں کا یہ سنچالک کو ایک نیتریز کیا جائے سکے اس کے لیے ہم لوگوں نے پرمیٹ اوپن کیے ہوئے ہیں اور پردوشن کو دیکھتے ہوئے جیسے پچھلی بار آپ کو پتا ہے دہرادون کے اندر پرتیاشت روپ سے ایک ایو آئی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو شہری چھیتر میں جو دہرادون کے بکرم ہیں یا ایسی ڈیزل کے وہاں نے سٹی بسز ان کو ریپلیس کرنے کے لیے سرکار نے ان کو فیفٹی پرسنٹ سبسیڈی بھی دے رہے ہیں ان کے جو جس روٹ پر سچالت ہو رہے ہیں اس روٹ کا پرمیٹ بھی دیا جائے گا اور اکتیس بارہ تک ان کو اپلائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ بھاری چھیتروں میں ٹرانسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے کونٹریک کیریج کے جو آٹو ہیں ان کے پرمیٹ دے رہے ہیں تاکہ بھاری چھیتر سے لوگوں کو آسانی سے آنے جانے کی سویدہ اپلپ